بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہو قولی ناظرین محترم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم ماہ رمضان کا آخری جمعہ آ گیا جو کہ بڑا ہی عظیم دن ہے بڑا ببرکت دن ہے پورا ماہ مبارکی بڑا ببرکت ہے رحمت والا مہینہ ہے اس کے دن دوسرے مینے کی دنوں سے افضل ہیں راتیں دوسرے مینے کی راتوں سے افضل ہیں سعات ہیں دوسرے مینے کی سعاتوں سے افضل ہیں لیکن ماہ رمضان کا یہ جو شب جمعہ اور جمعہ والا دن ہے اس کے بارے میں تو روایات یہاں تک کہتی ہیں کہ ایک گھنٹے میں ہزاروں لوگ جو ہیں پروردگار ان کو بخشتا ہے ان کو جنت عطا فرماتا ہے اس میں شک نہیں کہ روز جمعہ بڑا عظیم دن ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے جتنی ہو سکے اس دن جو ہے ہم عبادت کریں شب جمعہ کو عبادت کریں جمعہ والے دن عبادت کریں لیکن جو بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہی ماہ رمضان کا آخری جمعہ آتا ہے تو ایک سوال جو ہے وہ معاشرے میں گردش کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اکثر علماء پہ یہ سوال ہوتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ ایک روایت جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے اور روایت یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی عظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آخری جمعہ کو ماہ رمضان کے آخری جمعہ کو چار رگت نماز پڑے گا اور ایک سلام کے ساتھ پڑے گا جس میں ہر رگت میں الحمد کے بعد سات مرتبہ آیت القرصی پڑے گا اور پندرہ مرتبہ سورہ کانسر پڑے گا تو اگر سات سو سال کی بھی قضا نمازیں ہوں گی تو پروردگار اس کی قضا نمازوں کو ماف کر دے گا یعنی چار رگت نماز جو ہے اس سے اس کی ساری قضا نمازیں جو ہیں وہ ماف ہو جائیں گی اسی وجہ سے اکثر آپ سنتے ہیں کہ اس جمعہ کو جو جمعہ قضا عمری کہا جاتا ہے تو یعنی اس جمعہ والے دن اگر آپ یہ نماز پڑھیں گے تو آپ کی عمر کی قضا نمازیں جو ہیں وہ ماف ہو جاتی ہیں ماف کرنے میں اس میں ہمارا اطراز نہیں ہے پروردگار غفور الرحیم ہے اگر آخری سانس چل رہی ہے تو اس سے پہلے بھی اگر پروردگار کی بارگاہ میں انسان خلوص کے ساتھ توبہ کر دے پروردگار ماف فرما دیتا ہے اس میں شک نہیں ہے اس کے غفور الرحیم ہونے پر شک نہیں ہے اس کے قریم ہونے پر شک نہیں ہے اس کے رحیم ہونے پر شک نہیں ہے اس کی کسی بات پر بھی شک نہیں ہے اس کے اختیار میں ہے وہ اپنے بندے کو جب چاہے جس وقت چاہے جو ہے وہ معاف کر سکتا ہے جس انداز میں چاہے معاف کر سکتا ہے بات صرف یہ ہے کہ چونکہ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے اس کو نبیہ آزم سے منصوب کیا جاتا ہے اور جو چیز معصوم کے ساتھ منصوب کی جائے اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ معتبرس اصناد ہونے چاہیے یہ جو روایت ہے یہ ہمارے ہاں تو موجود نہیں ہے برادرانِ آلِ سنت میں موجود ہے یہ چار رکھت نماز پڑھی جائے تو پوری عمر کی جو ہے قضا نمازیں جو ہے معاف ہو جاتی ہیں یہ برادرانِ آلِ سنت میں اور ان میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے جو اکثر پروگرام دیکھتے ہیں ان میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو قصد کے ساتھ آلِ سنت علماء بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ آلِ تشعیوں میں بھی اور آلِ تسنون میں بھی یہ قصد کے ساتھ ان کی کتابوں میں روایات موجود ہیں کہ جو نماز آپ کی چھوٹ گئی ہے اس کو قضا کی نیت سے آپ کو ادا کرنا پڑے گا یعنی وہ معاف نہیں ہیں یعنی وہ نماز آپ کو پڑھنی پڑھیں گے جو بھی آپ کی چھوٹی ہے واجب نماز آپ پڑھیں گے تو ہمارے پاس تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے آئمہ سے نبی آزم سے کوئی ایک ایسی حدیث ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہے کہ چار رکھت آخری جمعہ کو نماز پڑھو تو آپ کی تمام قضا نمازیں جو ہیں ان کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہے ایسی کوئی روایت نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس تو موجود ہے کہ جو بھی آپ نے نماز چھوڑی ہے اس کو قضا کی نیت سے پڑھنا ہوگا ہاں اس میں شک نہیں کہ روز جمعہ آخری جمعہ مہر رمضان کا بڑا عظیم ہے اس دن آپ جتنا قرآن پڑھ سکے جتنے عمال بجانہ سکے جتنی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں جتنی دعاوں کی کتابوں میں دعایں موجود ہیں آپ وہ پڑھ سکتے ہیں بے شک سارا دن عبادت میں گزار دیں چونکہ یہ دن بڑا عظیم ہے یقیناً یقیناً پروردگار آپ کو عجر کثیر نیت فرمائے گا اور پروردگار آپ کی تمام دعاں کو قبول فرمائے لے گا لیکن ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن جی برکے جتنا ہو سکے آپ عبادت کریں آپ نمازیں قضا پڑھیں آپ دعائیں پڑھیں آپ قرآن پڑھیں